سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں دو سگے بھائی گرفتار کر لیے گئے دانیال سید کی ریپورٹ میں دیکھئے قورنگی ابراہیم حیدری میں 26 سالہ اسمت کو غلط انجیکشن لگا کر موت کے گھاٹ اتارنے کا معاملہ ڈی آئی جی ایسٹ آمیر فاروقی نے واقعی کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی کے سربراہ ایس ایس پی قورنگی علی رضا جبکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن قورنگی ایس ڈی پی اور اسمت قتل کیس سے متعلق ہونے والی تفتیش سے آہگاہ کرے دوسری جانب گلیسانے جہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث دو سگے بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس حکام کے مطابق ملزمان نشے کی لطف مٹانے کے لیے ڈکیتی کیا کرتے تھے جبکہ سکن میں پولیس نے کامبنگ آپریشن کر کے دو مفروب ملزمان سمیت دس مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا دانیل سے یہ 24 نیوز کراچی سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ جنگلات کی تیرہ سو اکر زمین کے معاملے پر نیب تحقیقات کا معاملہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نیب اسسٹنڈ ڈائریکٹر امتیاز ٹک پر برہم ہو گئے عدالت نیب تحقیقات نیب کے سینئر افسر کے سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو بتا دے چلیں عدالتی کاروائی سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ جنگلات کی تیرہ سو اکر زمین کے معاملے پر نیب تحقیقات کا یہ معاملہ اور اس معاملے میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نیب اسسٹنڈ ڈائریکٹر امتیاز ٹک پر برہم ہو گئے جبکہ عدالت نیب تحقیقات نیب کے سینئر افسر کے سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا اور ابھی آپ کو بتائیں گورنر پنجاب چوندری محمد سیرور لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہاں پر ماشاءاللہ ہم ہزاروں لوگ جو ہیں انگریزوں کو بھی ہماری کمپنیاں جو ہیں وہاں پر انہوں نے ملازمتیں جو ہیں وہاں پر فراہم کی اس کے بعد میرے لیے ایک ایسا موقع آیا جب میں نے بزنس اور سیاست میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا کہ میں برطانیہ کے جو فائیو رچسٹ لوگ ہیں ان کی ریس میں شامل ہونا چاہتا ہوں یا میں سیاست میں آکے جو محکوم لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر ہے پلسٹائن ہے کہ میں نے ان کی سروس کرنی ہے پاکستان کے عوام کی سروس کرنی ہے تو میں نے سیاست کو چنا اور میں وہاں لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر میں نے گلاسگو سٹی کانسل کا الیکشن لڑا نائنٹی ٹو میں میں گلاسگو سٹی کانسلر متخب ہوا اور نائنٹی نائنٹی فائیو میں میں دوبارہ گلاسگو سٹی کانسل کا کانسلر متخب ہوا اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنگ تھا ہاؤس آف کامنز این ہاؤس آف لارڈز کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند تھے کوئی مسلمان اس وقت تک کوئی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا کوئی ہاؤس آف لارڈ کا ممبر نہیں تھا پورے یورپ میں کوئی مسلمان کسی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا کسی نیشنل پارٹی کا ممبر نہیں تھا کینیڈا میں امریکہ میں ناروے میں کہیں بھی مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے کارڈرز آف پاور میں نہیں تو میں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا کہ انشاءاللہ یہ جو کارڈرز آف پاور کی دور جو ہے وہ میں اوپن کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نائنٹین نائنٹی سیون میں مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا عزاز ہوا اس کے بعد جب میں نے حلف اٹھانا تھا تو یہ بھی برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئیو آز فسٹ نان وائٹ ایتھنیک منارٹینی نان وائٹ جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹری سیلیکٹ کمیٹی کا چیئرمن جو ہے منتخب ہوا تھا اور برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد میں نے پوری اپنی جو ہے کمپین کشمیر کے لوگوں کے لیے اس ظلم کے خلاف آباد اٹھائی میں نے پیلستائن کے لوگوں کے لیے آباد اٹھائی میں نے افغانستان اور آراک کی جنگ کی مخالفت میں اپنی حکومت کے خلاف ووڑ دیا میرے پاس چائز تھا کہ برطانیہ میں میں منسٹر بنتا یا میں آراک وار کے خلاف ووڑ دیتا تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے منسٹر نہیں بننا مجھے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا اور میں نے آراک وار کے خلاف حوصف کامنز نے اپنا بوڑ دیا اور اس کے بعد میں جہاں بھی گیا میرا دل پاکستان کے عوام کے ساتھ اڑکتا تھا پاکستان کے غریب عوام کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس وحدے پہ آنے کے بعد اس کے لیے میں نے کوشش کی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ کا ممبرہ پارلیمنٹ بنا تو اس وقت پاکستان کے لیے ڈیفرڈ کی امداد صرف بیس ملین پاؤنڈ کی اور جب دو ہزار دس میں میں ریٹائر ہوا تو اس وقت پاکستان ڈیفرڈ کا سب سے زیادہ امداد لینے والا ملک ہے چار سو ملین پاؤنڈ سالانہ اس وقت برطانیہ پاکستان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں دیتا تھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار میں میں نے بزنس میں کامیابی کے بعد پولٹکس میں کامیابی کے بعد تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے ہیلتھ میں ایجوکیشن میں کام کرنا شروع کیا دو ہزار میں میں نے پاکستان ڈیشن کی بنیاد رکھی اور میں وہاں پر ہمیشہ فنڈز کٹھے کرتا تھا ایم پی اپنی چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے میں رسید بک لے کے دکانوں پہ جاتا تھا تاکہ میں پاکستان کے عوام کے لیے ان کے لیے کچھ کر سکتوں تو میں نے یہاں پر دو ہسپتال بنائے سکول بنائے اور میں وہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے وہاں پر نہ کسی حکومت کے بندے نے نہ میرے ہلکے کے لوگوں نے اس پہ اتراز کیا کہ میں تھرڈ ورڈ گرنٹی کے لیے پاکستان کے لیے چارٹی جو ہے فنڈ جو ہے کیوں وہ کٹھے کرتا ہوں تو اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں میں آپ کو معلوم ہے کہ گورنر بنا اور میں نے گورنر کا حلف لینے کے بعد جو بات کی تھی کہ میں اس ملک میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں لینے کے نہیں آیا میں نے جو چالیس سال سیاست میں بزنس میں ایکسپیڈینس جو ہے تجربہ جو ہے حاصل کیا ہے اس تجربے کو میں اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور جب میں گورنر تھا دیکھیں میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ انسان کو اپنے گریبیاں میں ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کنٹیبوشن اس ملک کے لیے ہیمانیٹی کے لیے لوگوں کی کیا ہے تو میں نے جب میں گورنر تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں نے پینے کے ساف پانی کی کمپین شروع کی جو فلٹریشن پلانٹ میں پندرہ لاکھ میں لگا رہا تھا حکومت ڈیڑھ کروڑ میں لگا رہی تھی اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فانڈیشن نے فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے وہ سب جو ہیں لوگوں کو پینے کا ساف پانی دے رہے ہیں اور جو ڈیڑھ کروڑ میں لگے تھے اس میں اسی پرسنٹ فلٹریشن جو ہیں پلانٹ بند ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی پیرلل ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار انہی میں کیا فرق دو ہزار تیرہ میں میں نے گورنر ہاؤس کے لان میں فانڈ ریزنگ کیا پندرہ کروڑ روپیہ پانی کے لیے کٹھا کیا کسی میڈیا کے الیکٹرونک میڈیا کے آدمی نے کسی پرنٹ میڈیا کے آدمی نے یہ نہیں کہا کہ کنفلکٹ آف انٹیسٹ ہے کسی نے نہیں کہا کہ آپ پینے کے ساپ پانی کے لیے کیوں پیسے کٹھے کر رہے ہیں لیکن دو ہزار انہی میں اب ایک طوفان برپا ہو گیا لیکن اس میں میں آپ لوگوں کو بلیم نہیں دیتا ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہم رول آف لال آئیں گے ہم کنفلکٹ آف انٹیسٹ کو ختم کریں گے ہن ٹرانسپرنسی لے کے آئیں گے ہم اس ملک میں دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے ہیلتھ میں کام کریں گے ایڈوکیشن میں کام کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی جو تنقید ہے میں اس کو پوزٹیو لیتا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں اس کو پوزٹیو لیتا ہوں میں اس کو نیگٹیو نہیں لیتا ہوں تو اس کے بعد میں نے آپ کو معلوم ہے کہ جی ایس پی پلس کا ایشو آیا جو کہ ایمپوسبل ٹاسک تھا لیکن میں اپنے خرچے پر چار دفعہ اپنی جیب سے کرایا دیا ہوتل جس میں میں ٹھہرا جہاں ٹھہرتا تھا اس کا بل اپنی جیب سے دیتا تھا اور میں نے وہاں کے یورپین ممبرہ پارلیمنٹ سے کیا اس لیے کہ ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں چالیس سال میں نے ان کو گزارے ہیں میں ان کے ذہن کو سمجھتا ہوں میں ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ نگوشیٹ کہتے کرنا ہے ان کو کیسے کنونس کرنا ہے تو جو ایک چیز ایمپوسبل تھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آیا جب پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا اور صرف ایک فیصلے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے لوگوں کو میرے ملک کے لوگوں کو پچھلے پانچ سالوں میں جی ایس پی پلس کی وجہ سے پندرہ بلین ڈالر کا فیدہ ہوا ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کنٹیبیوشن جو ہے اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہے آپ کے تلقات ہے تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈوکیشن میرا پاشن تھا تو میں نے ایک گلوبل کانسنس کی ساری دنیا کو موجود ہے کہ گارڈن دراؤن اور یونائٹر نیشنز کے لوگ یہاں پر آئے اور اس کانسنس میں پاکستان کے لیے پانچ سو ملین ڈالر جو ہے وہ ایڈوکیشن میں گارڈن باؤن نے نانس کیے اور وہ پیسہ پاکستان کو ملا اور اس کے بعد جب میں سمجھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مقصد میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا حالانکہ میری پرسن لیبل پر کنٹیبیوشن تھی تو میں نے اپنے عہدے سے رضائن کر دی اور اس کے بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ نیا پاکستان کا نعرہ اور دون ہی ایک پاکستان بنانے کا نعرہ نیا پاکستان کا میں اس دھارے میں شامل ہو گیا اور میں نے چار سال پنجاب بھر کے شہروں میں قصبوں میں ٹاؤنز میں دیہاتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا میسج اور عمران خان کا میسج جو ہے وہ پہنچایا اور جتنی بھی محنت کر سکتا تھا دن رات محنت کی اور ما شاء اللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے اگرچہ میں آپ کو یہ بات ہیوی ہارٹ کہتا ہوں اگر کچھ اور فیصلے بھی میری مرضی سے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور میرا ایمان ہے میں پاشنٹی بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہمیں ٹو تھرڈ مجارٹی ملتی لیکن چونکہ ایک جمہوریت ہے جمہوریت میں کنسنسز ہوتے ہیں جمہوریت میں سب کی بات کو سننا پڑتا ہے جمہوریت میں ایک کوئی اختیارات جو ہے نہیں دیے جا سکتے تو اس لیے میں کہتا ہوں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی اور میں اس پہ اپنے جو ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی محنت کی وجہ تھی ان کی سپورٹ کی وجہ تھی ہماری خواتین کی سپورٹ کی وجہ تھی ہمارے یوت کی سپورٹ کی وجہ تھی کہ پاکستان کو اقتدار ملا اور عمران خان جو ہیں ہمارے ملک کے وزیر آزم جو ہیں بنے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے دنوں امریکہ کے دورے پہ گیا اور اس کے بعد جب میں برطانیہ کے دورے پہ گیا تھا تو اس وقت بھی یہی خبر آئی تھی کہ میری گورنڈری چلی گئی تو اب میں وہاں پر امریکہ میں گیا ہوں تو وہی نیوز ملی کہ جی گورنڈری جا رہی ایک تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے عوضوں سے کبھی پیار نہیں رہا زندگی میں اگر آپ کو اگر اس بات کا نہیں معلوم تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بے خبر آدمی کوئی نہیں ہے کہ میرا جو انا عوضوں سے کبھی پیار نہیں ہوا میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں عوضے میرے لیے کوئی چیز نہیں اور میں آپ کے ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب گورنڈر بنایا گیا تو شاید مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی میں وہاں انجوئے کر رہا تھا مجھے مزہ آتا تھا میں پارلیمنٹرین تھا اور پارلیمنٹری جو ہے سیاستدان کا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی صلاحیت کو منواتا ہے اور اپنا نام پیدا کرتا ہے اور میں یہاں پر گورنڈر جو ہے وہ آ گیا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہیں گورنڈری سے امپورٹنٹ ہیں جو عمران خان نے پرائم منسٹر نے میرے حوالے کی ایک وزیراعظم نے مجھے ریلیجس ٹوریزم اور ہیریٹیج کا ہیڈ بنایا ہے اور دوسرا میں پوری قوم کو پورے پنجاب کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ کل پنجاب آب پاک آتھارٹی کے بل پہ میں نے دسکت کر دی ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پاشن ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں پاکستان میں پنجاب میں لوگ مر رہے ہیں گندہ پانی پینے کی ہسپتالوں میں 50% لوگ جو ہیں گندہ پانی پینے کی ہسپتالوں سے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اشرافیہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میں گناہ کر رہا ہوں پینے کا صاف پانی کی بات کر کے خدا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے گریم مر رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک سال ضائع ہو گیا ایک سال میں میں نے دو کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا تھا لیکن وہ ضائع ہو گیا اب میرے پاس صرف چار سال باقی ہیں لیکن مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چوہ صاحب یہ ممکن نہیں ہے پچھلی حکومتیں آئی ہیں مشرف صاحب نے اتنے بلین دیئے حکومت نے اتنے دیئے فلان نے اتنے دیئے سارے فلٹریشن پلانٹ یہ بند پڑے ہیں وارٹسکی میں بند پڑی ہیں آپ اس میں جائیں گے یہ آپ پہ تنقید ہوگی ہو سکتا ہے تین سال بعد آپ کو نیب آ جائے پانی کی ایشو پہ پکڑ کے لے جائے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کے دل میں درد ہے اور انسان اپنا کمیٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب آبے پاک اتھارٹی جو ہے پنجاب میں لوگوں کو پینے کا ساپ پانی انشاءاللہ مہیا کرے اس کے بعد میں آتا ہوں جو ہے ریلیجس ٹوریزم کی طرف اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اب دنیا میں سب سے بڑا جو بزنس ہے جو پرافٹیبل انسیچوشن ہے وہ ٹوریزم ہے بدقسمتی سے کسی حکومت نے بھی ٹوریزم کو ترقی دینے کے لیے کوشش جو ہے وہ نہیں کی ہے لیکن عمران خان صاحب اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں اسی لیے انہوں نے مجھے ریلیجس ٹوریزم کا ہیڈ بنایا ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری ویشن ہے کہ ہم سکھ ٹوریزم ہم سکھ ٹوریزم پہ کام کریں گے ہم کرسچین ٹوریزم پہ کام کریں گے ہم ہندو ٹوریزم پہ بات کریں گے ہم بودھائیس ٹوریزم ٹیکسلا میں جپان اور کوریا سے ہم لوگوں کو انشاءاللہ ریجسٹر کریں اور سب سے امپارٹنلی سوفی ٹوریزم جس کی وجہ سے برے سغیر میں اسلام فیلا میں سمجھتا ہوں جس انڈسٹری کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہم سوفی ٹوریزم کو ڈیویلپ کریں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ٹاسک مجھے دیا گیا ہے اگلے تین سالوں میں میرا ٹارگٹ ہے کہ میں دو ملین ٹورس جو ہیں سکھ کمینٹری سے کرسچن کمینٹری سے بودھست اسلامک ہیرٹیج پہ انشاءاللہ اس ملک میں لے کے آوں گا جس سے پاکستان کی معیشت کو چار سے پانچ بلین ڈالر سالانہ جو ہے وہ فیدہ ہو اب میں آتا ہوں امریکہ جس کے بعد یہ سارا طفان مچا ہوا ہے اور میرا خیال ہے آپ بھی دیسپریلی انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے چار میرے مقصد تھے امریکہ جانے نمبر ون مجھے وہاں کی پاکستانی کمینٹی سے ملنا تھا ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ ان کی وجہ سے ان کی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ نائنٹی پرسینٹ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو سپورٹ اور دوسرا میرا ان کو کنمنس کرنا تھا کہ اب نیا پاکستان بن گیا ہے جس طریقے سے آپ ملک سے جا کے اپنے کاروبار کو کامیاب کیا ہے ملک میں آپ آئیڈیل اپرچونٹی ہے آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں اور ہم آپ کو میک شور کریں گے کہ فیسلیٹیٹ کریں تیسرا جو ان سے میں نے کہنا تھا جو کہ میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ بھئی آپ کو امریکہ کی سیاست میں کام کرنا ہے اگر آپ امریکہ کی سیاست میں جائیں گے تو پھر ہی آپ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے مفادات کو باج کریں گے اور جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اس سے کام کریں گے اور اس کو میں نے مثال دی کہ میں امریکہ میں آیا ہوں اور میرا خیال ہے کہ کوئی مجھے سیاست دان بتا دیں آج تک کوئی گورنر گیا ہو کوئی وزیر گیا ہو جو اتنے سینیٹرز کو اتنے کانگرسمن کو اتنے کانگرس وومن کو اتنے میرز کو اتنے گورنرز کو اتنے سیکٹیر سیٹ کو ملا ہو میں نے جس سے ریکویسٹ کی ہے اور اپنا سی وی وہاں پر بھیجا ہے تو مجھے ملاقات کا ٹائم ملا ہے اور میں نے پاکستان کا کیس کشمیر کا کیس انڈیا سے جو ہماری ٹینشنز ہیں اس کا کیس اپنی ابلیٹی کے مطابق ان کو پریزنٹ کیا اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور اس کا کریڈٹ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے آج تک دنیا میں ہمیشہ سفارتی محاذ پہ انڈیا پاکستان پہ غالب رہا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے سٹیٹسمن ہے اس نے جنگ کے خطرات کو اپنی حکمت عملی سے جو ہے ٹالا ہے اور پھر خاص کر جو پائلٹ کو فری کیا ہے اس کو وہاں پر بڑی اپریسیشن ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے لوگ ہمارا نکتہ نظر جو ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں پہلے لوگ جو انڈیا کہتا تھا اس کو مانتے تھے اب پوری دنیا میں دو چیزیں ہم نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ نرندر مودی کشیدگی بڑھانا چاہتا اپنے الیکشن کی بجائے اور دوسرا ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشن وہ کشمیر میں کر رہا ہے تو ہم نے بہترین طریقے سے پاکستان قوام پر کیس پیش کیا اور میں نے اپنے امریکن دوستوں کو کہا کہ دیکھیں یہ جو مجھے اپوائنمنٹ مر رہی ہے جس بھی میں کسی کو کہہ رہا ہوں وہ مجھے اس لیے اپوائنمنٹ نہیں دے رہے کہ میں گورنر پنجاب ہوں وہ جب میرے سی وی پہ دیکھتے ہیں کہ فارمر بریٹش ممبر اپارلیمنٹ ہے تین ترم وہاں پہ رہا ہے سیلیکٹ کمیٹی کا چیرمین رہا ہے وہ میرا سی وی دیکھ کے وہ مجھے اپوائنمنٹ دے رہے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیڈر اف دی اپوزیشن ہے سینٹ کا سینٹ کا جو لیڈر اف دی اپوزیشن ہے چک شو مار اس کو میں نے ریکویسٹ بیجی وہ بھی مجھے ملا حالانکہ اتنا بیزی ہوتا ہے اس کے بعد میں کینیڈا میں گیا ہوں کینیڈا کے تمام پارلیمنٹریوں جو ہیں ملے ہیں اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ما شاء اللہ وہاں پر ہماری تین بہنیں دو ممبر اپ پارلیمنٹ ہیں اور ایک سینٹ کی ممبر ہیں اور وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں چوری سرور بن سکتا ہے تو ہم بھی بن سکتے ہیں تو ایک تو میرا مقصد یہ تھا پولیٹیکلی وہاں کی جو لوکل لیڈر شیپ اس کو ملنا پاکستان میں تیسرا اور سب سے اہم میرا تھا کہ سیخ کومیٹری سے ملنا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان میں آئیں یہاں پر جو ہے ان کو ہم پورے تحفظ دیں گے پانسو پچاسویں سال گرہ پر ان کو پوری مدر اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرتار پور کارڈیڈر کھولنے کا عمران خان کا جو لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ مہینوں میں ہم نے کیا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو فورن پولیسی ہم نے بنائی ہے اور جو ہماری فورن پولیسی کی کامیابی ہے اور کرتار پور جو ہے کارڈیڈر کھولنے سے جو ہم نے تین کروڑ سکھوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنایا ہے اس سے بڑی کامیابی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں سکھوں کے گردواروں میں گیا ان کے لیڈر سے ملا اور ایک سٹاکسٹن میں ان کا بسائکی ملا تھا جس میں دس ہزار لوگ تھے وہاں پر بھی میں نے ان کو اڈریس کیا ان سے بات کی اور وہ اب ہم بارے پاکستان کے دوست بن چکے ہیں تو ان کے ایشو بھی سنیں کہ ان کو ویزے کے جو ایشوز ہیں ان کو کیا فسیلٹی چاہیے اور چوتھا میرا وہاں پر تھا پانی پینے کا ساف پانی پینے کا ساف پانی میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو پینے کا ساف پانی دیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا پڑے مجھے بھیک مانگنی پڑے میں دنیا میں جاؤں گا کیونکہ پاکستان میں پنجاب کے پاس اتنا بجر نہیں ہے کہ ہم پنجاب کے دس کروڑ عوام کو پینے کا ساپ پانی دے دیں میں آپ کو بتا دیں اس کے لیے میرے پاس ایک سٹیٹ کی ہے پہلے سارے فیل ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ میرے پاس ایک سٹیٹ کی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اوورسیز پاکستانی سے مدد لینی ہے انٹرنیشنل انجیو سے ہم نے مدد لینی ہے حکومتوں سے ہم نے مدد لینی ہے میں وہاں کی جو سب سے بڑی پانی کی کمپنی ہے جو انڈیا میں آہ وارٹر پہ کام کر رہی ہے ان سے میری میٹن ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے اور اس میں ما شاءاللہ لوگوں نے تقریباً ایک سو کے قریب فیلٹیشن پلانٹ جو ہیں لوگوں نے ڈونیٹ کی اب میں آتا ہوں جو کرٹیسزم میں بالکل ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں فانڈریزن کرتا ہوں ظاہر ہے یہ بات ان کی درست ہے کہ از ایک گورنر جب میں کسی سے فانڈیشن کے لیے پیسے مانگتا ہوں تو شاید وہ اس وجہ سے کہ میرا ٹائٹل ہے میری فانڈیشن کو پیسے دیتے ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کنفرٹ فرنٹیس پہلے نہیں کوئی بھی کہتا تھا تو یہ نیا پاکستان ہے اور ہم نے چونکہ لوگوں کو جو سٹینڈرز ہیں خود اتنے اوپر بنائے ہیں تو پھر ہم نے ان پہ برا نہیں بنانا ہم نے پھر دیکھنا ہے تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو کرٹیسزم ہے جو میڈیا میں ہوا ہے یہ ٹی وی چینل پہ ہمارے انکر نے کہا ہے کہ یہ کنفرٹ انٹیسٹ ہے میں ان کے آرگومنٹ کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی چارٹیبل انسٹیوشن سنجاب میں ہیں پاکستان میں ہیں وہ ہر انسٹیوشن میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا سرور فانڈیشن ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک پچاس انجیوز کا ایک کنسورٹیم بنایا ہے جس کو ڈاکٹر امجد ساکب صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور عیسیٰ قاضی صاحب اس کے ممبر ہیں شویب سلطان صاحب ان کے ممبر ہیں جو بیسٹ برین ہے تو اس کے کنسورٹیم کے تحت اس کو ہم بھو رہے ہیں پنجاب ڈیویلمنٹ نیٹورک پی دی ہیں اس کے تحت ہم ہیلتھ میں کام کریں گے ایڈیوکیشن میں کام کریں گے پینے کا جو ساب پانی ہے اس پہ کام کریں گے اور انہوں نے مجھے پیٹرن ان چیف بنایا تو اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ سرور فانڈیشن کی کوئی فانڈ ریزنگ جو ہے چاہے ملک سے باہر ہے چاہے ملک اندر ہے میں ایزے گورنر جب تک ہوں اس میں میں انوال نہیں ہوں گا جو کیا ہے میں اس کو اکسپٹ کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو جتنا بھی نظام ہے پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بیگم صاحبہ فانڈیشن کا سارا کام سنبھار رہی ہیں اور مجھ سے بہتر کر رہی ہیں تو اب فانڈ ریزنگ پہ اترازات تھے لوگوں کو تو ان اترازات کو میں اکسپٹ کرتا ہوں اور کوئی فانڈ ریزنگ ایوینٹ جو ہے اس میں ایزے گورنر میری پارٹی سپیشن نہیں ہوگی اور اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا میں جتنے بھی فانڈز ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ چونکہ پینے کے ساتھ پانی کے لیے تھے اس لیے وہ تمام فانڈز جو ہیں چاہے وہ پندرہ کروڑ ہوگا بیس کروڑ ہوگا جو بھی اماؤنٹ وہاں سے آئے گی وہ سارے کے سارے فانڈز جو ہے سرور فرمیلیشن پنجاب آب پاک